شفقت ممو صاحب آریف علوی صاحب نے جب خطاب شروع کیا تو آپوزیشن کا احتجاج شروع ہوا اور پھر آپوزیشن نے واک اوٹ کر دیا ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بہت سے معاملات پہ حکومت اور آپوزیشن نے مل کر قانون سازی کی خاص طور پہ ایف ای ٹی ایف کے معاملات میں کیا کوئی آپ آج کے دن آپوزیشن کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو ذرا آپ واک اوٹ نہ کریں نہیں دیکھیں حمد میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ نائنٹی نائنٹی سے میں یہ دیکھ رہا ہوں جب میں سینٹ میں نہیں بھی تھا جب بعد میں بھی دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک روایت بن سکی ہے کہ اس موقع پہ کیونکہ وہاں سفیر بھی ہوتے ہیں باقی لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپوزیشن جو بھی ہوتی ہے وہ ایک تماشا کرتی ہے اور وہ خبریں بنتی ہیں کہ یہ واک اوٹ کر گئے یہ ہو گیا ابھی تو خیر اس سے بہت بہت کچھ ہوا ہے کسی پرانے زمانے میں تو لوگوں نے ڈائس پہ بھی حملے کیے اور یہ کیا وہ کیا مجھے یاد ہے بینظیر صاحبہ کی اوپر گرانہ صاحب کی جماعت کے کچھ خواتین نے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی تو حملہ کیا تھا دھکا مکا یہ وہ سو یہ ایک ترڈیشن سی بن گئی ہے میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمیں اس چیز پہ خوشی منانی چاہیے کہ اگر آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں اور یا اسے بھی پیچھے چلے جائیں اب ہماری اتنی شدید مخالفت تھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہم دھرنے دیئے ہم نے کیا نہیں کیا لیکن جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تو نیشنل ایکشن پلان تو ہم نے مل کے بنایا تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ تحریح یہ ترڈیشن یہ روایت رہے گی کہ آپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ قومی مفادات کے معاملات میں سیاست کو نہیں آنے دے گی مثلا جیسے تعلیم ہے چاندیہ صاحب کو پتہ ہی ہے شاید اس چیز کا کہ میری بڑی اچھی ورکنگ انڈرسٹیننگ ہے سعید غنی صاحب کے ساتھ اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ اور ہم تعلیم کے میدان میں ہم مل کے فیصلے کر رہے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو قومی معاملات ہیں باقی سیاست دیکھے نا اب سیاست میں جمود تو نہیں ہو سکتا سیاست میں شور بھی ہوگا سیاست میں سلسلہ بھی ہوگا اپوزیشن کے ایک رول بھی ہوگا جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم ڈسک بجاتے تھے اب یہ ڈسک بجائیں گے تو یہ چلتا رہے